جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ چودری غلام سور پر تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہیں جو بکھر کی نامی گرامی شخصیت ہیں جناب پیر طریقہ ریبل شریعت پیر ڈاکٹر عابض سلطان صاحب تو ان سے ہم کچھ باتیت کریں گے اور الیکشن کے حوالے سے چند سوالات کرتے ہیں کہ جس میں ہمارا پی پی بانوے اور پی پی بانوے میں ایم پی آمن ایت خان شانی اور ان ایت بانوے میں سرداد شید اکبر خان نوانی نے ایک طریقی حصیت ایک طریقی کامجابی حاصل کی ہے تو اس کے حوالے سے ہم ان سے کوئی سوالات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تمہیں صاحب نیوز کے تمام آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کیونکہ الیکشن میں آپ کے چینلز نے بہت بڑی کوریج کی جو آپ کیا کیونکہ ایک صحافی کی حصے سے آپ کا بنیادی حق تھا کہ عوام تک حقائق پہنچانا تو اس حوالے سے چونکہ میرا طالق سخی سلطان پاہ دربار سے ہے اور یہاں زلہ بکھر میں ہمارے کافی مریدین ہیں جو کہ جنہوں نے بڑی کمپین چلائی ہے اور میں خود بھی بہت جگہوں پہ جاتا رہا ہوں اور رشید اکبر خان نوانی اور عامر علیت شہانی کے ساتھ ہم نے پکمل وہاں کمپین کی اور ٹارن اوٹ بھی بہت اچھا رہا ذلہ کا تعاون رہا لیکن ظاہر ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے مقابلہ تو ہوتا ہے لیکن بہت اچھا مقابلہ رہا اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی کامیابی دیئے تو آپ کے چینل کے حوالے سے میں اپنے تمام مریدین حضر سلطان باہو کا بھی شکریہ دھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز پر لبیت کہا اور ظلے میں مکمل نوانی خاندان اور شہانی اتحاد کو وڈ دیا اور برخصوص ڈیرہ چودری غلام رسول والوں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی ان کے مکمل فرزندوں نے یہاں ہمارے تمام پولنگ سنبھالے اور خاص گرہ میرے ساتھ آلمہ باز سے فوجی ممر رمضان اور ان کے والدے بیٹے اور جناب سعودی عرب میں رہتے ہیں ہمارے ملک خادم عوان صاحب اور ان کے وسیم عوان صاحب انہوں نے بھی اپنے محلے میں مکمل ہمارے ساتھ آن کی امریکہ بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ کے چینل کے بھی مشکور ہے انشاءاللہ آنے والا دور جو ہوگا عوام کا ہوگا اور بکھر کی ڈیویلمنٹ اور ترقی میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح نیوانی خاص کر رشید اکبر خان نیوانی جب آتے ہیں تو یہاں بے رزگاری انشاءاللہ ختم کریں گے اور یہاں انڈسٹری ٹیکس فری زون انشاءاللہ بکھر کو بنائیں گے اور یہاں کے جتنے مسائل ہیں عوامی وہ حل کریں گے جی ناظرین جیسے آپ نے سنا ہے کہ پیر ڈاکٹر عابض سلطان صاحب کی گفتگو سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بکھر کی عوام کے لیے بہت بڑے رلیف کا بتایا ہے تو جو آگے چل کر ہم کو پتا چلے گا اس کے تو انشاءاللہ اسی طرح اگر چلتے رہے تو اللہ پاک ایک دن ہم کو کامجابی دے گا اور زلے کو بہت ترقی پر لے جائیں گے اللہ پاک خیر کرے جا سکتا ہے